یہ ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے وسیع اوری صوبہ جہاں بلندو بالا چوٹیاں خوشک وادیاں اور گہری تاریخی جڑیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں یہ سرزمین اکثر لوگوں کو خوشک اور ویران دکھائی دیتی ہے اپنی خاموشی میں ایسی کہانیاں چھپائے ہوئے ہیں جو دل کو چھو لیتی ہیں اور تاریخ کے اوراں کو زندہ کرتی ہیں انہی کہانیوں میں ایک ہے خوجک ٹرنل کی داستہ جو نہ صرف ایک انجینرنگ کا شہکار ہے بلکہ انسانی محنت قربانی آزم اور جذبے کی عظیم اکاسی بھی ہے یہ سرنگ جسے شیلہ ٹرنل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بلوچستان کے زلہ قلعہ عبداللہ میں واقع ہے یہ کوئیٹا سے چمن تک پاک افغان سرد پر خواجہ امران کے پہاری سلسلے کے نیچے سے گزرتے ہیں سرنگ تینی شہرہ 91 کلومیٹر ہے اور سطح سمندہ سے 6381 فٹ کی بلندی پر واقع ہے لیکن یہ کہانی صرف پتھوں اور اینٹوں کی نہیں بلکہ ان ہزاروں مزدوروں کی ہے جنہوں نے اپنی محنت خون اور پسینے سے اس سرنگ کو وجود بخشا خواجہ ٹرنل کی تعمیر 14 اپریل 1888 کو شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں 3 سال 4 ماہ اور 21 دن لگے یہ 1891 میں مکمل ہوئی جو جنوبی ایشہ کی طویل ترین ریلوے سرنگوں میں سے ایک ہے اس کی تعمیر کے مرحل کو 3 حیثوں میں تقسیم کیا گیا تھا پہلے مرحلے میں اپدائی سروے اور منصوبہ بندی کی گئی جو 1888 میں مکمل ہوئی دوسرے مرحلے میں خودائی اور بنیادی دھانچے کی تنصیب کا کام 1890 تک پایا تک میل کو پہنچا اور تیسرے مرحلے میں ریلوے پٹنیوں کی تنصیب کا کام 1891 میں مکمل ہوا اس سرنگ کی تعمیر ایک غیر معمولی چیلنگ تھا اس وقت بھاری مشیندی کا فقدان تھا اور سارا کام انسانی ہاتھوں سے کیا گیا خودائی کے لیے دستی اوزار جیسے بیلچے کلہاریاں اور بارودی سرنگیں استعمال کی گئیں جن سے کام کی رفتار سوست لیکن درست رکھی گئی سروے کے لیے تھیوڈو لائٹس کے علاوہ لیولنگ رارڈز اور چین میئرمنٹ جیسے دیگر آلات بھی استعمال ہوئے جو اس وقت کے جدید ترین سروے ٹولز میں شامل تھے ہزاروں مزدور جو افغانستان، بنگال، پنجاب، سندھ اور دیگر علاقوں سے لائے گئے دن رات اس سرنگ کی خودائی میں مصروف رہے یہ مزدور مختلف ثقافتوں مذاہب اور پس منظر سے تعلق رکھتے تھے جن میں ہندو، سکھ، مسلمان اور عیسائی شامل تھے ان کی مشترکہ محنت نے اس سرنگ کو ڈائیورس کی ایک علامت بنائے ان مزدوروں کی زندگیہ انتہائی مشکل تھی وہ اپنے خاندانوں سے دور سخت حالات میں کام کر رہے تھے مزدوروں کے رہیشی کیمپوں کی حالت انتہائی کٹھن تھی جہاں وہ محدود خوراک اور پانی کے ساتھ عارضی خیموں یا چھوٹے پتھروں کے دھانچوں میں رہتے تھے اس عظیم منصوبے کی قیمت بھی بھاری تھی تقریباً آٹھ سو مزدور اس دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ان کی وجوہات میں سخت موسم بیماریاں جیسے کہ ٹائ فائٹ اور خودائی کے دوران پیش آنے والے حادثات شامل تھے مزدوروں کی حفاظت کے لئے کوئی خاص اقدامات نہیں تھے سوائے بنیادی ہدایات کے جیسے کہ چٹانوں کے گرنے سے بچنے کے لئے ہیلمنٹ نوارٹو پیام پہننا خوجہ ٹرنل کی تعمیر کے دوران جب بجلی یا جدید لائٹننگ سسٹم موجود نہیں تھے دن کے وقت سورج کی روشنی کو سرنگ کی اندر مناقص کرنے کے لئے اکاسی کرنے والے دھاتی پینلز یا آئینوں کا استعمال کیا جاتا تھا یہ طریقہ اس وقت انجینرنگ کے چیلنجے سے نمٹنے کا ایک سادہ لیکن مؤثر حال تھا چونکہ سرنگ کی کھدائی دونوں اطراف سے بایاک وقت جاری تھی سرنگ کے کھلے سیروں سے قدرتی روشنی اندر آتی تھی لیکن گہرے اندرونی حصوں میں روشنی کی کمی ایک بڑا مسئلہ تھا اس کے علاوہ ونٹیلیشن شافت جو بنیادی طور پر ہوا کے بہاؤ کے لئے بنائے گئے تھے کبھی کبھا روشنی کو مناقص کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے تھے لیکن ان کا بنیادی مقصد ونٹیلیشن ہی تھا رات کے وقت سرنگ کے اندھیرے کو روشن کرنے کے لئے 6594 مٹی کے تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے ان چراغوں کی فراہمی اور دیکھ بھال کے لئے ایک الگ ٹیم تشکیل دی گئی تھی جو روزانہ تیل کے ڈرموں کو سرنگ تک پہنچاتی تھی اس عمل میں نہ صرف لوجسٹک چیلنجز تھے بلکہ آگ لگنے کا خطرہ بھی موجود تھا جس سے مزدوروں کی زندگی کو مزید خطرہ لاحق تھا سرنگ کی ونٹیلیشن کے لئے بنادی نظام بنایا گیا تھا جیسے کہ ہوا کے گزر کے لئے چھوٹے شارٹس لیکن یہ اکثر ناکافی ہوتے تھے جس سے دھول اور دھوئے کی وجہ سے مزدوروں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی اس سرنگ کی تعمیر میں تقریباً 1 کروڑ 97 لاکھ 24,426 اینٹو کا استعمال کیا گیا جو مقامی طور پر تیار کی گئی یا قریبی علاقوں سے درامت کی گئی سرنگ کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے لئے چونے کے پلستر اور مقامی چٹانوں سے بنے مرکابات کا استعمال کیا گیا تاکہ یہ سخت موسمی حالات اور زمینی دباؤ کو برداشت کر سکے اس منصوبے پر 1 کروڑ روپے سے زیاد خارچ ہوئے جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی رقم تھی موزن نادرین سروے کے طریقے اس وقت کے جدید ترین تھے چیف انجینڈر نے تھیوڑو لائٹس اور دیگر دستی آلات کا استعمال کرتے ہوئے دونوں اطراف سے خدائی کی منصوبہ بندی کی یہ سروے اس قدر درست تھا کہ دونوں اطراف سے خدائی کرنے والے مزدود بالا آخر ایک دوسرے سے مل گئے لیکن اس عمل میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ پہاڑی دھیلوانوں کی درست پامیش اور زمین کی غیر متوقع ساخت لیکن اس کہانی کا سب سے جذباتی اور علمناک پہلو چیف انجینئر کی خودکشی سے جڑا ہے کہا جاتا ہے کہ اس انجینئر نے سرنگ کی خدائی دونوں اطراف سے شروع کی یہ یقین رکھتے ہو کہ تین سال چار ماہ اور اکیس دنوں میں دونوں اطراف سے خدائی کرنے والے مزدود ایک دوسرے سے مل جائیں گے اس نے اپنے سروے پر مکمل بھروسہ کیا اور منصوبے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب سمجھا تاہم جب مقررہ وقت آیا اور دونوں اطراف کی خدائی ایک دوسرے سے نہ ملی تو افوائیں پھیلنے لگی کہ سروے غلط تھا اور منصوبہ ناکام ہو جائے گا یہ افوائیں اس انجینئر کے لئے ناکابل برداشت تھیں کہا جاتا ہے کہ اس نے رات بھر بے سکونی سے ٹہل کر گزاری اور بالاخر خواجہ امران کی پہاڑی چوٹی پر چھڑ کر گہری کھائی میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر لی لیکن قسمت کا کرشمہ دیکھئے کہ اس کے جان دینے کے کچھ ہی لمحوں بعد دونوں اطراف سے خدائی کرنے والے مدور ایک دوسرے سے مل گئے اور سرنگ کی آخری دیوار گر گئی یہ کامیابی جشن کا باعث بنی لیکن اس خوشی کے سائے میں ایک عظیم قربانی کی کہانی دفعن ہو گئی خواجہ ٹرنل کی تعمیر کا بنیادی مقصد ریلوے نیٹور کو غصہ دینا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا جگرافیہ سیاسی حدف بھی تھا یہ سرنگ پاک افغان سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے جگرافیہی واسیاسی لحاظ سے انتہائی اہم تھی یہ سرحد جو ڈیورن لائن کے نام سے مشہور ہے تاریخی طور پر حساس رہی ہے خواجہ ٹرنل نے برطانوی کالونیل دور میں اس خطے میں برطانوی اسر و سو کو مستحقم کرنے میں اہم کردار ادا کیا یہ سرنگ برطانوی راج کو افغانستان کے اندر اندرونی علاقوں تک رسائی فرام کرتی تھی جو اس وقت گریٹ گیم کا ایک اہم مرکز تھا گریٹ گیم جو انیسویں صدی میں برطانیہ اور روس کے درمیان وستی ایشیا میں اسر و سو کی جنگ تھی اس سرنگ کی تعمیر کا ایک اہم مہرک تھا برطانوی حکام کو خدشہ تھا کہ روسی سلطنت افغانستان کے راستے ہندوستان پر حملہ کر سکتی ہے خواجہ ٹرنل کندھار تک فوجی رسائی کو آسان بنانے کے لئے بنائی گئی تھی جہاں اس وقت برطانیہ اور روس کے درمیان تنازہ اروج پر تھا اس سرنگ کی بدولت پاک افغان سردی تجارت کو بھی فروغ ملا کیونکہ یہ ریلوے نیٹورک مقامی تاجروں کے لئے سامان کی ترسیل کو آسان بناتا تھا خاص طور پر خوشک میواجات اور دیگر مقامی مسنوات کی تجارت میں اضافہ ہوا دل جس بات یہ ہے کہ خواجہ ٹرنل کی تصویر ایک زمانے میں پاکستان کے پانچ روپے کے نوٹ پر انیس سو چھتر سے دو ہزار پانچ تک نمائیں تھی جو اس کی تاریخی اہمیت کو زہر کرتی ہے اس کا دوسرا نام شیلہ باغ ہے جو اسے ایک منفرد اور دل فریب شناخت دیتا ہے مقامی کہانیوں کے مطابق یہ نام ایک مشہور رکاسہ شیلہ کے نام پر رکھا گیا جو رات کے وقت مزدوروں کی تفریق کے لئے رکس کیا کرتی تھی یہ تقریبات شام کے وقت منرقد ہوتی تھی جب مزدور دن بھر کی محنت کے بعد تھک کر چور ہو جاتے تھے خوجہ ٹرنل کا مقام ساخت موسمی حالات کے لئے مشہور ہے سردیوں میں درجہ رات منجمد سے نیچے چلا جاتا ہے اور برہباری کی وجہ سے اکثر این ٹوئنٹی فائیو کوئٹا چمن ہائیوے اور ریلوے لائن بند ہو جاتی ہیں جبکہ گرمیوں میں یہ علاقہ انتہائی خوشک اور گرم ہوتا ہے جب درجہ رات چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر سکتا ہے خوجہ امران کے پہاڑی سلسلے کی زمین کی ساخت بنیادی طور پر چٹانی تھی جس میں چونہ پتھر اور دیگر ساخت مادنیات شامل تھے اس ساخت زمین کی کھدائی کے دوران مزدوروں کو غیر متوقع چٹانو اور زمین دھنسنے کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا